جب جیل میں اٹیالہ میں ممتاز قادر صلی اللہ علیہ وسلم انڈک سب میں پڑھا ہوتا تھا میں سوٹا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو جب اٹیالہ سے جیلم لے کے گئے یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا یہ تسبیح لے لی گئی انہی جوتوں میں آ جائے ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دئیے گئے یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا کیا میں مجرم تھا میں اپنے الحمدلہ اس کارے کوٹ پر فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے شکریہ قلم کی تصریر مجھ کرو شکریہ 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 وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں محمد علی صاحب وائنڈ اپ کریں میں دہشتگردی عدالت مردان سے بڑی ہوا جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو تھری ایم پی او تھا لیکن میرے پہ دہشتگردی کا دفعہ آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے کیا میں دہشتگرد ہوں کیا علی محمد دہشتگرد ہے مردان نے تو پاکستان بنایا ہے مردان کے بیٹے کو دہشتگرد بنا کے پیش کیا میں ان جج ساہبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشن میں نہیں آئے اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ورنہ یہی ہوتا رہے گا تقریباً دو سال کے گیپ کے بعد کوئی سیاسی بات یہاں کروں گا اس طرف کے دوستوں سے درخواست ہے کہ میں ہمیشہ اعترام کا دامن نہیں چھوڑتا لیکن اگر میری کوئی بات آپ کو سخت لگے تو اس کا جواب دلیل سے دیجئے گا میں بیٹھا ہوں اگر ضرورت ہوئی وہ ایسے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا لیکن میں رسپونڈ کر دوں گا درخواست ہوگی میری بات پاکستان کے مفاد میں میں کرنا چاہتا ہوں میں صرف بطور پاکستان طریق انصاف کے امنے کے طور پہ نہیں اس معزز ایوان کے ایک ممبر اور پچیس کروڑ عوام کے ایک نمائندے کے طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدنا محمد اللہ علی محمد کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلاحل کو کبھی کہنے سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانی بھی ناخوش کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میرے دوستو اور میرے بھائیو آج سے دو سال پہلے نو اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی اور میرے سامنے میرے لیڈر کی کرسی خالی تھی اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح ساڑھے تین سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی اس رات بھی میں نے اپنا فرض نے بھانا ہے مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جو میں گیا ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈر نہیں لگا وہ ایک سو ستر ایک سو بھتر تھے میں نے کہا نہیں سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دو سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی خرشی شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے آپ میرے قائدے اس بے اختلاف رہے ہیں تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا پاکستان تو نہیں بدلا فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح شہید کی طرح باپ پھانسی پہ چڑ چکا ہے بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا جو وہ پتہ نہیں سترہ اٹھا رہا ہے بیس سال کی ہوگی مجھے نہیں پتا بٹ شی وز ینگ ان امریڈ اٹھا ٹائم واپس آتی ہے پھر دربدر کی جاتی ہے اور شی وز فورس تو گو ٹو ایکزائل ونس اگین اور ہر لائف انڈیڈ لیاقت باغ وہی لیاقت باغ جو ایک اور لیڈر ہمارا قائد اعظم کا دائیں ہاتھ کھا چکا ہے راول پنڈی میں راول پنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا اسی راول پنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا وہی لیاقت علی خان جو مجھے عزاز حاصل ہے میرا دادا پیر محمد خان اس کا قائد اعظم کا ایک ادنا کارکن تھا لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں اور آپ کو سر پتہ ہے آپ علاقے کو جانتے ہیں میرے گاؤں امیر مقام صاحب سے مخاطب یہ سوات جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگر سے آپ گزرتے ہیں میرے بھائی میرے گاؤں علیہ قدری خان صاحب آئے میرے گھر میں قیام کیا سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے اور وہاں سے حسن چالیس میں قاف لے گئے پاکستان کو ازاد کرنے کے لیے منٹو پارک جس کو پھر بعد میں وہاں منارہ پاکستان بنا وہاں پھر محمد صاحب غلام احمد خان لرخور اور خیبر پختون خواستے مسلم لیگ کے قاف نے لے کے گئے وہی میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد کرام اللہ نیازی بھی وہاں موجود تھے تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نصار میں طریق گلیوں کے اے وطن جہاں چڑی ہے ریسن کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس مجھا بچا کے چلے میرے بھائی تہتار اور چھوٹا بھائی بیٹھ ہے میں اترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کی جدوجہت کا جو اگر ان نے کی ہے لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جب ایک تعلی آزمہ پرویز مشرف نے ایک منتخب وزیراعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے کبھی میں مسلم لیگ نون کا نہ ووٹر رہا ہوں نہ سپورٹر رہا ہوں نہ کارکون رہا ہوں لیکن ہتھ کڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا لیکن جب آپ یہاں تشریف فرماتے یہی شہباز شریف صاحب قائد حضب اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے سامنے اسد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی ہم نے طریق انصاف میں جب شمولیت کی میں جب باقیدہ شامل ہوا اسد قیسر صاحب دوہزار گیارہ میں آیا ہمیں شامل کیا اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے انیس سو چیانمے میں میرے خاندان نے جب چراغ نشان تھا عمران خان کا بلہ نہیں تھا تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا عمران خان وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں آپ کو پسند نہ آئے لیکن قائد ایوان تو تھا اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی چار گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالا جیل میں کیا اڈیالا گونٹا نام ہوئے ہے جناب سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب وہاں پاکستان کا آئین نافذ اور عمل نہیں آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے کل پابندی دوبارہ لگی ہے میں بطورے بطورے اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کے جب میں جیل میں تھا میں ایکسپیک کرتا تھا کہ یہ ایوان امران خان کے لیے نہیں اپنے ایک سابق قائدیں ایوان کے لیے کھڑا ہوگا یہاں سے مضمتی قراردادیں پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کے ہمارے ساتھی یا بینظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی علمناک جو حادثات ہوئے ہیں ان کے دائی ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے وہ کیمرے جو جج صاحبان کے بیٹ رومز میں لگ سکتے ہیں ان کیمروں سے وہ دہشتگرد کیسے چھوٹ گیا فروری کو ایک لمبی جدائی لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر امران خان صاحب سے ملا ان سے میں نے جب بات کی انہوں نے فتح مکہ مارڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیاں کھا کے اور یہ آمیڈ ڈوگر صاحب چیف فیف صاحب اس بات کے گواہ ہیں اور ہمارے ساتھ سردار لطیف خوصہ صاحب بھی موجود تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا پھر انہوں نے ایکزیمپل دی ناج سلم انڈیڈا کی ٹھوٹ انڈی کنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا ذاتی انتقام نہیں لوں گا ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور تانون لیکن سیاسی انتقام نہیں لیکن سچ بولیں گے تو وزیراعظم کے مشہیر حالانکہ ان کو ہم وزیراعظم ہمارا اسی لی موقف نہیں مانگتے لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رنہ سنولہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی عاصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی میں آٹھ تریق انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا پانچ اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو میرے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب انہوں نے اس تن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بات کی نقاط کیا ہوں گے کہ ہم سچ پہ آئیں گے کہ ہم سچ بولیں گے کہ ہم سچ بولیں گے ٹھوٹر انڈی کنسیلیشن کمیشن کے لئے سچائی جہاں وہ پہلی شرط ہے آسفہ بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں ایوان میں شہید بنزیر بوٹو صاحبہ کی سابزادی ہیں دیکھئے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے ہمیں کوئی بروکر کوئی ڈیلر کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جہاں آپس میں بٹھائے جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر برنڈی اور پر اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی میری آپ سے درخواست ہے سپیکر کی کورسی انیشیٹیو لے ہمارا سب سے پہلا نکتہ جناب عمران خان صاحب اور اسی ران کی رہائی ہے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ شخص جو وزیراعظم تھا اچانک اس پہ کیسے ڈیڑھ دو سو کیسز بن گئے he is a پولیٹیکل پریزنر he is a prisoner of cautious and I'm not defending whatever atrocities have been done to me in the past اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی یعنی جازو لکس صاحب بھی موجود ہیں ان سے احترام کا رشتہ ہے لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے سچ نہیں بولیں گے ملک نہیں جائے گا آگے جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے ہم اپنے پرکوں کے اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں غلط باتوں کو ڈیفرنم نہ کریں میرا دادا پیر محمد صاحب انیس سو ستائیس کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں آج والا نہیں پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا اس تحریک میں جیل بھی کٹی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا جناکہ ساتھی تھا جیل کٹی پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے میرے خیال میں ان کو عیوب خان صاحب کی کبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا محمد علی صاحب دس منٹ کا فیصلہ ہوا تھا تیرہ منٹ ہو گئے آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرہوم زیاؤلحق صاحب کی شورہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا اعترام کا رشتہ آج بھی اجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی ووزا وہ پاکستان بنانے کی تاریخ کا سپائی تھا ریبلوشن نہیں تھا لیکن ایک غلطے ان سے ہوئی میں ایک سپیک کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب چیرمن ہے تاریخ پیپلز پارٹی کا ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے ظرفکارلی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ ہم سب کون سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا بعد میں ان کے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیڈ کرتے ہیں میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کے لیڈران کی بات کی ہے لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پولیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بیجا گیا میں نے دو سال پہلے بھی یہ بات کی ڈیپٹن سپیکر صاحب اور آج بھی اس بات پر قیل ہوں جب اس حوان میں اکیدہ کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پولیسی بنانا چاہتا ہے ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایک انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا اور جب یہاں دو او ایسی کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلک کی بات کی امت مسلمہ کا کھٹے کرنے کی بات کی تو یہیں یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم ممہ کو کھٹا کیا شکریہ 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 پندرہ منٹ ہو گئے دس منٹ کا فیصلہ تھا مائیک کھولے محمد علی شاہب وائنڈ اپ کریں پریس تو اس جرم کی پداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہمیں ہیں یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سر یہ وہ سہر تو نہیں جس کا انتظار تھا یہ وہ سہر تو نہیں قائد عظم نے اس لئے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے اور وہ کون ہیں جب اپنے لیمٹ میں رہیں گے ہمارے سر کا تاج ہے ہمیں جتنا دکھ عمران خان صاحب کے بدن پر گولیاں لگنے کا یا ابن نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کا ہے اتنا ہی دکھا میں جنرل سفراس کی شہادت کا ہے اور اتنا ہی دکھا میں سانے باول پڑے ہوں جب جیل میں اڈیالہ میں ممتاز قادری صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑا ہوتا تھا میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو جب اڈیالہ سے جیلم لے کے گئے یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا یہ تسبیح لے لی گئی انہی جوتوں میں آ جائے ہوں جو جوتیں میرے جیل میں اتار دئیے گئے یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا کیا میں مجرم تھا میں اپنے الحمدلہ اس قادر کوٹ پر فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے شکریہ 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 وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں محمد علی شاہ جی وائنڈ اپ کریں میں دہشتگردی عدالت مردان سے بڑی ہوا جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو تھری ایم پیو تھا لیکن میرے پہ دہشتگردی کا دفعہ آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے کہ میں دہشتگرد ہوں کہ علی محمد دہشتگرد ہے مردان نے تو پاکستان بنایا ہے مردان کے بیٹے کو دہشتگرد بنا کے پیش کیا میں ان جج ساہبان دادالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشن میں نہیں آئے اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ورنہ یہی ہوتا رہے گا کسی چور درواتے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے پڑی ضرور جائیں سلی پائے کھانے جائیں